سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ نہ ہمارا نبی مازاللہ مردہ ہے نہ ہمارا ودی مردہ ہے اور ہم تو اس عقیدے کے حامی ہے اور اس عقیدے کے ماننے والے ہیں جو عقیدہ بیلی سے منا ہے کہ تُو زندہ ہے والدہ تُو زندہ ہے والدہ میری کشم عالم سے چھٹ جانے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہمارا نبی ڈیسا سے مدینہ آواز سن لے اور ان کا امت ہی ایک پنڈال میں آواز نہیں سن سکتا میں نے سلام کیا ماشاءاللہ ہمارے شہرہ حضرات پڑھ رہے تھے بڑی ہی بہترین آواز میں ناکی رسول پیش کر رہے تھے وہ ناکی رسول جس ذات کے بارے میں اللہ نے پورا قرآن ناکیہ دبان بنا کے تازر پڑھ رہے تھے حالاللہ نہیں سمجھنا ہے نہیں سمجھنا ہے سمجھنایا نہیں ہے جتنا آپ خاموش ہیں نا اتنے تو تھنڈ بھی نہیں اور تھنڈ جو ہے نا اور جسم کو لگتی ہے زبان کو نہیں موں کیوں بند ہے آپ کو ایک بار مزمہ آتھ اٹھا کر گئے لبے گیا رسول یہ سب کروانا پڑتا ہے یہ پہترے ہوتے ہیں ان کو جگہ نہیں ہے ابھی آپ کو دو بہترین خدباؤں کے خطاب سمات کرنے ہیں میں ایک ادنا سا تعلیم علم اپنی بات کی شروعات کروں گا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین والصحابی اجمعین قال اللہ عز وجل في القرآن المجید هنہ لباس لکم وانتم لباس لہنہ صدق اللہ العلی العظیم وصدقا رسوله النبي الامین المتین المبین الكریم پی نسل الدین نسیل کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے جا پہنے ہیں جا پہنے ہیں بلواتا رہا تو بولوں گا کب بولے نا بھئی اور یہ آپ اب بولیں گے ایک روایت سناوں گا تب بولیں گے ہم اس پاک نبی کا ذکر کر رہے ہیں کہ میری ماں سیدہ آمنہ انشاءت خرماتی ہے کہ رسول صدق پیدا ہوئے جو سر سجدے میں تھا رب حقیق وقتی کی صداہی تھی علیہ وقتیوں جو نبی تمہیں پیدا ہوتا ہی نبی نہ ہو تم اس نبی کے نام پر سبحان اللہ کا اعطار بتاؤ یا رسول اللہ آپ پیدا ہوتے ہی کم کٹ کو نہیں بھولیں اب امت آپ کا ذکر شادی ہو مہت ہو خوشی ہو یا کب امتی آپ کا ذکر نہیں بھولیں گے بہت ہو بولے اور ایک بات اور بتاؤں ایک بات اور بتاؤں جن کی شادیوں میں ڈی جے بستا ہے پھر ان کی پوری زندگی میں ڈی جے بستا ہے اور جن کی شادیوں میں ذکرِ سربرِ قولین پڑھا جاتا ہے ناتِ رسولِ اکرم پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے پھر اللہ ان کی ساج خشتوں میں خشبوِ عشقِ محمد پیدا فرمائے دلیل دیتا ہے ایک صحابی ہے یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک چاہیے میراقہ نے فرمایا کیا کروگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی کی شادی ہے اتر کے طور پر استعمال کرو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ظاہیری حاضر نہیں پسینہ نہیں دے سکتا یا رسول اللہ اب آپ کا ذکر کریں گے جیسے آپ کے پسینے سے کیا حق بحقی تھی اب آپ کے ذکر سے ان کی عزبہ کی زندہ کی بحقی نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے صحابہ نبی کا پسینہ لے کر بچیوں کو دیتے تھے ہم مصطفیٰ کا عشق بچیوں کو دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اب مدے کی بات تاکہ آپ کو سمجھاتا چلوں کہ یہ میاں بیوی کے رشتے ہے کیا اور شادی سے پہلے ہر مرد کے اور ہر عورت کے خیالات جدہ جدہ ہوتی ادھالات کیا ہے ہمیں ہماری نصروں کی فکر ہونی چاہیے ہمیں اگر ہماری بچی سے یا بچی سے پوچھے نہ کہ شادی کیسے کروں گا تو وہ ابا فلا ایکٹر کی ہوئی تھی یہ فلا ہیرو ہیروین کا جوڑا بڑا پیارہ ہے میں نے کہا بیٹا تیری نادانی پر میں کیا ماتم کروں تجھے دنیا کے ایکٹر دیکھتے ہیں تجھے محمد اور خدیجہ کی جوڑی بزر نہیں آتی تجھے دنیا کے جہنمیوں کا جوڑا بزر نہیں آتا ہے تجھے محمد اور عیسیٰ کی جوڑی بزر نہیں آتی اور تجھے حیطان اور خدیجہ کی جوڑی بزر نہیں آتی نارے تکبیر نارے رسالت نارے گویدری حضور سمسیر اہلی باک نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگتروں کی پسندوں کو چھوڑو اور تُس پسند کو پناو جسے اللہ نے پسند فرمایا وہ میری ماں خاتون جنت سیدہ فاطمت حضرت دعا کریے بچے کا نام کیا رکھا ہے حضرت غلام حسین اچھا بچی کا نام جی حضرت زینب رکھا ہے سبحان اللہ میں نے کہا جب بچے کا نام غلام حسین رکھا ہے تو تُو بھی غلام علی تبنجا سبحان اللہ جب بچے کا نام بچی کا نام زینب رکھا تو تُو غلام سیدہ فاطمہ اپنی عورت کو بنا جب غلام علی اور غلام سیدہ ملے گے تب جا کرمت کے غلام حسین پیدا ہوں گے اور ہمارا حال کیا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ معاف کر یہ باتیں کہنی نہیں چاہیے مجھے ایک دولے کا دوسرے دن ولیمے کی صبح فول آیا حضرت مہر کا مسئلہ کیا ہے من کا لعنت ہو تیری عقل پر جو مسئلہ تجھے رات میں پوچھنا چاہیے وہ تُو دن میں پوچھ رہا ہے کیوں؟ علم کی کمی ان محافل کو سجانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آنے والی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بتایا جائے حضور آنے والی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سکھایا جائے یہ سمجھایا جائے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کے اندر جوڑیاں مشہور ہیں میاں بیوی کیسے ہونے چاہیے؟ تو رومیو جولیٹ جیسے حضرت اللہ کی عزتی خسم اگر سوال پوچھ رہا ہے تو قرآن سے پوچھو کہ میاں بیوی کیسے ہونے چاہیے؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ ہنہ لباس لکن وانتن لباس اللہ ہنہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے لباس کی طرح ہے لباس کی طرح ہے اب لباس کا کام کیا ہے؟ لباس تھنڈی گرمی بارش سے بچاتا ہے اب مل کر بولتے رہیے سبحانہ لباس کا کام ہے لباس عیبوں کو چھپاتا ہے تیسرا لباس کا کام ہے لباس زینب کو بڑھاتا ہے اب ایک ایک چیز سمجھتے جائیں گے تینوں چیز سمجھاؤں گا آپ نے ابھی یہاں پر یہ میں نے کرتہ پہنا ہے یہ شال رکھی ہے یہ لباس میں شمار ہوگا اس لیے کہ مجھے تھنڈ نہ لگے یہ پندال باندھا ہے اس لیے کہ اندر ہوا نہ آئے یہ پندال محفل کے لباس کا کام کر رہا ہے یہ کرتہ میرے بدن پر لباس کا کام کر رہا ہے تو پتا چلا اگر مرد پر مصیفت آئے تو عورت پر لباس بڑھ جائے اور جب عورت پر مصیفت آئے تو مرد اس کا لباس ملکہ اس کی حفاظت فرمائے پہلی بات سمجھ گئے اب دوسرا ایب چھپاتا ہے کپڑا کیا کرتا ہے میری کمر میں کوئی پھوڑا ہے آپ کو نظر آرہا ہے نہیں آرہا ہے تو سمجھ میں کیا آیا ہے اگر مرد میں کوئی آئے عورت لباس ملکہ چھپا لے اور عورت میں کوئی آئے تو مرد لباس ملکہ چھپا لے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی آئی کتنوں کو آئے پھوڑا ہے بہت کم لوگوں کو سمجھاتا ہے ایسا تو نہیں اب سنو لباس ایبو کو چھپاتا ہے تو پتا کیا چلا آج ہمارے یہ حال کیا میرے بچے کے اببو تو مجھے وہ جوڑا نہیں دلاتے اچھا اببو کا بھی حال یہ یہ گھر پہ آتا ہوں تو ٹائم پر کھانا نہیں ملتا ایبو کا اظہار کرنا میری بیوی میں یہ کمی شوہر بیوی کہے گی میرے شوہر میں یہ کمی ارے تمہیں اللہ نے لباس بنایا اگر کوئی کمی رہے تھا ہے تو لباس بن کے چھپا رہے لباس کو پھارنا یہ قرآن کا جس نہیں ہے اب ایک مثال دیتا چلی اورنگ آباد کی پاس غالباً یہ اورن ڈیکوڑ موجود ہے اورنگ آباد کی پاس ایک گاؤں تھا گاؤں کے قبرستان کے پاس سے ایک ریلوے گزر رہی تھی تو جب قبرستان کی طرف سے ریلوے گزرنا تو کھوڑ کام شروع ہوا تو کچھ حصہ قبرستان کا بھی آرہا تھا تو سرکاری افسروں نے کھوڑا تو اس میں سے انہوں نے ایک قبر ایسی کھوڑی جس کا کفن ترو تازہ تھا محمد کے غلاموں کا کفن مہینہ نہیں بے سکتا پوچھا گیا کہ یہ قبر کس کی ہے تو پتا چلا کہ یہ قبر ایک خاتون کی ہے اس کا شہر ابھی زندہ ہے لوگ اس کے گھر پہنچے گھر پہنچے کہا کہ بھی آپ کی بھی کی قبر خودی تھی اور قبر میں کفن ترو تازہ نکلائے بات کیا ہے یہ آلیمہ تھی حافظہ تھی تاریہ تھی مفتیہ تھی فاضلہ تھی کیا تھی کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کیا تھی بس مجھ سے مت پوچھو کہ بات کیا ہے دھاوالوں نے کہا نہیں بتانا تو پڑے گا لہا قبر خودی ہے کفن ترو تازہ ہے وہ کہتا ہے من پوچھو جب بہت اسرار کیا لہا تو بتاتا ہے کہ پہلی شادی کی رات کو اسے بالوں چل گیا تھا کہ میرا شہر نامرد ہے اور جب تک حیات رہی اس نے کبھی میرے اس عیب کو دنیا کے آگے ذہن نہیں میری اسی بات کو میں ایمان کے ساتھ میں سکتا ہوں کہ میرے عیب کو چھپانے کائدانی سے بگر آتا ہوں آج ہمارا حل کیا جو بات شوہر کی یا بیوی کی گھر والوں کو معلوم نہیں ہوتی وہ محلے والوں کو معلوم ہوتی کہ فلاں کا شوہر ارے چھوڑو یار وہ تو ایسا ہے اس کی بیوی کہہ رہی تھی اور مرد کو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے اور بیوی کو مرد سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے لباس بننا تیسری بات تیسری بات اور بات سمجھا در بات ختم کرنے زینت کا کان کرتی ہے زینت کہتے ہیں ڈیکوریشن خوبصورتی زینت خوبصورتی پتا کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو برد کے لیے جھوٹی نہیں اللہ نے عورت کو برد کے لیے زیدہ پنایا ہے تو ان اسلام کے مجھنیوں سے کہیں دو کہ جب عورت پیدا ہوتی ہے باب کے لیے رحمت شادی کے بعد شاہر کے لیے آنکھا ادار اور ماں بندے کے بعد اللہ زندگی کو سٹرپ ہونے لگ دیتا ہے یہ مقام ہے عورتوں کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عطا ہوتا ہر گھر کی کہانی ہے ہر گھر میں بردن جو ہوا نا کھٹ کھٹ آتے ہیں ٹکر آتے ہیں مگر رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہوں مارنے والا نہیں گالی دینے والا نہیں ظلم و ستم کرنے والا نہیں بہار ناجائز تعلقہ بنانے والا نہیں تم میں بہترین شخص کو ہے جس سے اس کی عورت راضی ہے اور پھر عورتوں پر بھی اللہ کے رسول نے اتنا بڑا کرم کیا نماز روزہ حد زقاق فطرہ سب کچھ ادا کرنے کے بعد اللہ راضی ہوتا ہے درود پاک پڑھیں گے اللہ راضی ہوتا ہے نماز پڑھیں گے اللہ راضی ہوتا ہے مگر ایک ایسا عمل میرے رسول نے عورتوں پر دیا میرے آقا فرماتے ہیں کہ عورت اس حال میں انتقال کر چکی جس حال میں اس کا شوہد اس سے راضی تھا عورت اس حال میں مری کہ اس کا گھر بالا اس کا مرد اس سے راضی تھا اللہ ایسی عورت میں مختلف فرما دے ہمارے ہاں بچوں کو پالا بھی عبادت ہے ہمارے ہاں مرد کو روٹیا پکا کر دینا بھی عبادت ہے اور پھر کیسا اللہ نے نظام بنایا کہ عورت روزے سے ہو اور اسے لگے کہ افتاری میں میرا شوہر ناراض ہوگا تو چکھلے یا اللہ روزے کی حالت ہے کہا ہاں روزے کی حالت ہے مگر میں بیاں بیبی کو ایک دوسرے کا بقام بتا رہا ہوں یا اللہ روزے کی حالت میں چکھلے ہاں یا رسول اللہ روزے کی حالت میں ہاں کیوں کیونکہ اس کا شوہر ناراض نہ ہو میرے ایسا بھی نہیں ہے کہ شوہر کو اکڑنے کا حکم دیا نہیں میرے آقا کی صرف تو دیکھو کہ جس حدی کو میری ماں آئیشہ چوسا کرتی تھی آج اگر اپنی عورت کا جھوٹا گلاس دیا ہونا نہیں نہیں دوسرا اللہ ارے اپنے رسول سے سیکھ کے عورتوں سے محبت کسے کہتے جس حدی کو میری ماں امو نومن نے سیدہ صدیقہ آئیشہ چوسا کرتی تھی اس حدی کو اسی جگہ سے میرے آقا چوسا کرتی کس لیے اور گوشت کی ہڈیا نہیں تھی اس لیے نہیں آقا یہ امن کہ بتا رہے ہے کہ امتیو ادھر ادھر مجھ جانا اپنے نبی کی بیوی کی محبت کسے کہتے ہیں فلموں میں سریلوں میں دراموں میں محبت ہے مصطفیٰ کی صرف کو اٹھا کر دے کبھی آئشہ کو پر کبھی خلیدہ کو پر مجھے معلوم چلے گا کہ میاں بیوی کی محبت کسے کہتے ہیں اور آخری بات اپنے مولا علی کی کرنے سبحان اللہ علا کائنات کی صرف کے حوالے سے یہاں تک لکھا گیا ہے موریخین لکھتے ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات کسی جنگ سے واپس روڑتے نہ تو سیدہ فاطمہ زہرہو کو اپنے قصے سناتے کہ آج میں نے ظلوکار کیسے چلائی تھا آج میں نے دشمن کو کیسے قطل کیا تھا اور قون علی وہ علی جو مومنوں کی جان ہے جو ہمارا ایمان ہے اور علی سے محبت کرنا یہ ہم نے صدیق سے سیکھا علی سے پیار کرنا ہمیں فاروق نے بتایا ہے اور وہ فاروق آزم فرماتے علی نہ ہوتے تو فاروق حلاق ہو جاتا عدل انصاف کے اندر مشورہ فاروق آزم کی ذات سے لیتے ہیں یہ محبت میں بتا کیا رہا ہوں یہ سمجھو مولا کائنات فرماتے جب میں گھر جاتا تو اپنی بیوی سیدہ زہرہ کو اپنے قصے سناتا اور ایسا نہیں کہ سیدہ زہرہ ماذا اللہ سن کر نمو موڑ لیتی آپ فرماتے ہیں جب میں بیان کرتا نا تو خاتون نے جنت خوشی سے میرے قصے سنا کرتی اور میری حوصلہ امزائی دیا کرتی جب وہ میری بات سن کر خوش ہوتی حوصلہ امزائی کرتی تو میرے اندر خور اور میں جایا ہمارا حال یہ کہ ہماری خاتون نے کہا لیے کہ شوہر پریشان حال آیا بیوی پوچھتی ہے کتنا کم آیا بچے پوچھتے ہیں کیا لائیا اببہ پوچھتے ہیں کتنا بچا آیا بس ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا تو نے کیا کھا ہے ہمارے یہ تو حال ہی پوچھنا گاچھنا کچھ نہیں کہ آج کیسے تھکار کے آئے بیٹو خدمت کر نہیں کیونکہ ہمیں ڈراموں میں دیکھا ہے فلموں میں دیکھا ہے توجہ ہے آپ لوگوں کی توجہ ہے میں آپ لوگوں کیلئے محنت کر رہا ہوں مجھے سب معلوم ہیں الحمدللہ مجھے پورا علم ہے اور مجھے جو قریب سے جانتے وہ جانتے کہ میں عمل بھی کرتا ہوں ایسا نہیں ہے میں جانتا ہوں بتا رہا ہوں سکھا رہا ہوں یہ جو عام طلاق ہم ہو رہی ہے اس کا فرمولہ دے رہا ہوں کہ صرف محمد یا کو بکھر لو دنیا بھی کام یاب ہے حق میں بھی کام یاب ہے پتا چلے گا کہ یہ میاں بیوی کی محبت یہ صرف محبت نہیں ہے بعض اوقات تو میرے آقا نے یہ آتا فرمایا میں چار دن پہلے مطالعہ کر رہا تھا میں نے حدیث پڑھی صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کی پیار حبی فرماتے کہ جو مرد اپنی عورت کو خوشی سے دیکھتی ہے تو ان کے دیکھنے کی بدون اللہ اپنی رحمت و کی بائی شرمات ہے بیوی یہاں ساہی شوہر یہاں کٹا شوہر یہاں ساہی بیوی یہاں کٹا میرا دین اتنا مبارک ہے لوگوں میں اللہ کی عزت کی قسم کہا کہتا ہوں میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا اللہ قصد شکر ہے اور مجھے دام علی حبی اللہ کا کروڑہ شکر ہے اور مجھے تعلیمات محمد یا میری اللہ کا کروڑہ شکر ہے دوسرا کسی دین میں تمہیں یہ سب باتیں جاننے نہیں ملے گی جو دین میرے مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرما ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو ریزلڈ خود بخود دیکھیں کیا ریزلڈ خود بخود دیکھیں گے اور آپ خود کہیں کہ ہاں دنیا میں کوئی سچا مذہب ہے تو دین اسلام ہے دنیا میں کسی کی تعلیم مبارک معتر اور جس کی تعلیم سب سے عالی وہ ہمارا اور دبارا نبی ہے عمل کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تعلیمات محمدیہ کے سائے میں جو زندگی گزارتا ہے اللہ تعالی اس کی دنیا بھی سوارتا ہے اور اس کی آخرت بھی سوارتا ہے اور ہمیں یہ علم ہونا ضروری ہے شادیوں سے پہلے ان محفیلوں کا سجنا ضروری ہے تاکہ یہاں پر ذکر حبیب بھی ہو جائے اور تعلیمات مصطفیٰ کا عام ہونا بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے موسیٰ بھائی اور ان کی بٹی آرانی رختر کو خوشحالی عطا فرمائے اور آنے والی زندگی پر اللہ سائے حبیب پروردگار ان پر قائم و دائم فرمائے اور ان درہ درہن کو اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ و تعالی و جل کریم اور سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کی صرحت پاک صدقہ عطا فرمائے تو سانے مہترم آپ سب بھی دعا کرتے رہے اللہ ہم سب کو صرحت